انہو لکم عدو مبین محترم حاضرین بزرگو نوجوان بھائیو پردانشین ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ اس گھر کے مکینوں کو اور اس گھر کے ذمہ داروں کو جزائے خیر دے کہ آج اس بابرکت مجلس کا اپنے مکان میں انہوں نے انعقاد کیا اللہ اس گھر کو اور گھر والوں کو ہر قسم کے خیر و برکت سے نوازے اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی ایک آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا خکم دیا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ادھورے مسلمان مت بنو شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق بانٹو مت ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری خواہشات اور تمہارے جو تمہیں آسان لگے تمہیں بہتر لگے اس پر عمل کرو اور جہاں تمہیں مشکل پیش آئے تم اس کو چھوڑ دو پورے مسلمان بنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ پہلے پارے میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت بیان کی اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اے یہودیوں تم اپنی کتاب تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو بعض پر نہیں رکھتے کبھی موقع آتا ہے تو کہتے ہو کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں اور کبھی موقع آتا ہے تو تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو ایسا مت کرو اگر ایسا کرو گے فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا تم دنیا میں زلیل ہو جاؤکے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب تمہیں دیا جائے میرے بھائیوں آج مسلمانوں کی معاشرتی حالت آپ دیکھیں ہمارے ہاں دو طریقے کے طبقے موجود ہیں دو کیٹیگری موجود ہیں لوگوں کی ایک طبقہ وہ ہے جو نمازی ہے دین کے شعائر پر عمل کرتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے چہرے مہرے سے دیندار ہے مگر معاملات خراب ہیں رشتداروں کے حقوق میں بڑی حق تلفیاں ہیں بڑے ظلم ہیں بڑی زیادتیاں ہیں پھر دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے معاملات صحیح ہیں حقوق کا معاملہ صحیح ہے عبادات گڑھ بڑھ ہیں نماز سے دور ہے دین کے ظاہری شاعر سے دور ہے اور ایک تیسرا طبقہ ہے وہ عبادات میں بھی گڑھ بڑھ ہے معاملات میں بھی گڑھ بڑھ ہے اس کو تو جانے ہی دیجئے اب وہ لوگ جو نمازی ہیں جو تحجد گزار ہیں جو حاجی ہیں جو روزہ دار ہیں ان کے حقوق اور معاملات گڑھ بڑھ ہیں کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں ما شاء اللہ حج کر چکے ہیں ہم بہت ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں اگر تھوڑا ہم حقوق میں کچھ کمی بھی کر دیں تو کیا فرق پڑھتا ہے؟ فرق پڑھتا ہے میرے بھائی بہت فرق پڑھتا ہے قرآن کریم کی آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا پیرلل ذکر کیا ہے ساتھ میں ذکر کیا ہے سورہ نیسا کی بڑی مشہور آیت ہے آپ کو کئی بار سنی ہوگی آپ نے اس کی تفسیر وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا وَبِذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ پوری لمبی آیت ہے اللہ نے کہا میری عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اس کے بعد جو پوری لشت ہے وہ حقوق العباد کی ہے وہ بندوں کی حقوق کی ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرو رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرو یتیموں کا خیال لگو غریبوں کا خیال لگو پڑوسیوں کا خیال لگو قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں ملے گا کوئی صورت ایسی نہیں ملے گی جس میں حقوق العباد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہ سمجھایا ہو نہ تنبی کیو قیامت کے دن ہماری نمازیں ہمارے موپر مار دی جائیں گی اگر ہم حقوق العباد کے معاملے میں پیچھے ہیں میرے بھائی بڑی خطرناک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وارننگ دی اپنی امت کو صحیح مسلم کی روایت قیامت کے دن تم حقداروں کو اس کا حق دوگے دنیا میں نہیں دے رہو نا قیامت کے دن دوگے کیسے دوگے ابھی اس کو رہنے دیئے کیسے دوگے اللہ کے نبی نے کہا دوگے قیامت کے دن ارے تم تو انسان ہو سینگ والی بکری نہیں اگر بغیر سینگ والی بکری کی اوپر ظلم و زیادتی کو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا وہ بھی بدلہ لے گی اس کو بھی بدلہ لینا اپنے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی یعنی بڑی غور کرنے کے لائے کی حدیث ہیں آپ نے فرمایا تم نے دنیا میں اگر اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے اس کی عبرو پر ظلم کیا ہے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے اس پر اس کو گالی دی ہے اس کو تحمد کوئی لگائی ہے او مال ہی یا مال ہڑپ لیا ہے تم نے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَلْ يَتَحَلَّلْ مِنُهُ الْيَوْمِ اے میرے صحابہ دنیا میں اس سے پیچھا چھوڑا دو دنیا میں اس حق کو ادا کر دو اسے معافی مانگ لو اس حق کو ختم کروا دو مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ يَوْمٌ لَا دِرْحَمَ وَلَا دِیْنَار وہ دن آنے کے پہلے کہ جس دن درحم اور دینار کی کرنسی نہیں چلے بھئی دنیا میں ہم نے کسی کا حق مارا پیسے کا حق ہے پیسہ دے سکتے ہیں قیامت کے دن پیسہ تو نہیں چلے گا وہاں یہ کرنسی نہیں چلے گی اِنْ کَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٍ اگر آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی آپ کی نیکیاں لے کر کے آپ کے بھائی کو دے دی جائیں گی جس کا آپ نے حق مارا ہے اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی اور حقدار ابھی باقی ہیں اُخِذَ مِنْ سَيِّعَاتِ صَاحِبِهِ آپ کے اس بھائی کی آپ کے دوست کے گناہ لے کر کے آپ کے اوپر لات دی جائیں گے تو حقوق اللہ بات کو ہلکے میں نہ لو میرے بھائی دین ان دونوں پر قائم ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات نہ حقوق اللہ ماف ہوں گے نہ حقوق اللہ بات ماف ہوں گے اچھا حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے حقوق اللہ بات کا تعلق بندوں سے ہے اللہ بھی تب ماف کرے گا جب آپ بندوں سے وہ حق ماف کروائیں گے ورنہ قصاص تو آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے میں چاہتا ہوں کہ آج کے مختصر سی گفتگو میں بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں والدین کے کیا حقوق ہیں اولاد کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے کیا حقوق ہیں پڑوسی کے کیا یہ پورے یعنی اپنے آپ میں یہ سب الگ الگ ٹاپک ہے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں میں دو کتابوں کو آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں پڑھنے کے لئے مطالعہ کرنے کے لئے ایک حافظ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلامی حقوق و معاشرت اس میں انہوں نے یہ سارے حقوقیں کٹھا کر لئے ہیں دوسری کتاب میں ریکمنڈ کروں گا مولانا یوسف اسلامی کی یہ اہل ادیس علم نہیں ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا لیکن کتاب بہت امدہ ہے اور دلائل کی روشنے میں لکھی گئی ہے اس آداب زندگی تو یہ دو کتابیں آپ مطالعہ میں رکھیں اور اگر مختصر کتاب چاہتے ہیں تو شاید ابو زید زمیر صاحب نے بھی یہ کتاب اسلامی آداب کے نام سے بچوں کے لئے لکھیئے یہ کتابیں آپ مطالعہ میں رکھیں تو بندوں کے حقوق میں اگر ہم بات کریں تو قرآن و حدیث میں سب سے پہلے والدین کا حق بتایا گیا قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کی سورہ لقمان میں آپ دیکھیں سورہ عسرہ میں دیکھیں وَقَذَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَا أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ اکبر والدین کے حقوق اگر صرف ان دو آیتوں پر عمل کر لیں سورہ بنی اسرائیل کی تو والدین کے حقوق کا مسئلہ حل ہو جائے تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت کرو تو اللہ کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِن دَقَلْكِبَرَا أَحَدُهُمَا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھا ہو جائے حالانکہ ترتیب ایسے ہونی چاہی دونوں بڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بڑھا ہو جائے اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا ہے یونکہ دونوں اگر بڑھے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے گم گسار ہیں ایک دوسرے سے اپنا سکھ دکھ شیئر کر سکتے ہیں اور کوئی ایک بچا ہے تو وہ تمہاری توجہ کا زیادہ حق دار ہے اس کو اگر کوئی دکھ پہنچے تو اس کے ساتھ تو کوئی ساتھی نہیں جسے وہ شیئر کر سکے اس کا کوئی شریک حیات نہیں جس کو اپنے وہ دل کی بات بتا سکے اللہ نے اس ایک کا ذکر پہلے کیا تیری ماں تیرے باپ اگر کوئی ایک بچا ہے اس کا زیادہ خیال لکھ اب زیادہ خیال کیسے رکھیں گے اللہ نے کہا انہیں اف مت کہو اہل علم کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر اس سے چھوٹا کوئی جملہ عربی زبان میں ہوتا تو اللہ اس کو بیان کرتا اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے حلقی کوئی چیز نہیں اف بھی مت کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں ڈانٹو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ عدب سے پیشاؤ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا ان کے سامنے اپنی رحمت کے اپنے رحمت کے بازو بچھا دو ان کے سامنے اگڑ کے کھڑے نہ ہو ان کے سامنے زلیل ہو کے کھڑے ہو ان کے سامنے جھک کر کے کھڑے ہو تمہارے کندے جھکے ہو تمہاری نظریں جھکی ہو تمہارے ان کے ساری ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو جو درجہ دیا ہے وہ تمہارے چاہنے سے نہیں دیا اللہ کی طرف سے دیا گیا تم دنیا کے بڑے اوچے مقام پر فائز ہو جاؤ مگر اس ماں اور اس باپ کے حسان کو تم کبھی چکا نہیں سکتے ان سے اوچے تم نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تمہارے ماں باپ کو صلی اللہ علیہ وسلم قدیس میں کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول ضرور بتاتے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے والدین کو تکلیف پہنچانا والدین سے تعلق توڑ لینا والدین کو دکھ دینا یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیانا ہے تو والدین کی قدر کرو میرے بھائیو آپ دیندار ہیں ماشاءاللہ نمازی ہیں رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں زکاة برابر ادا کرتے ہیں حج بھی کر چکے عمرہ بھی کر چکے اگر آپ کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں آپ دیندار نہیں آپ قرآن و سنت کی نظر میں دیندار نہیں اللہ کی نظر میں آپ دیندار نہیں تو یہ پہلی چیز ہے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے اب اسی کو اُلٹ دیجئے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق والدین کے اوپر بھی عرب میں دستور تھا لوگ فاقہ کشی کے ڈر سے کہ ہمارا بیٹا کیا کھائے گا ہماری اولاد کیا کھائے گی لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے بڑی گندی رسم تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس رسم کا رد کیا اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل مت کرو وہ اپنا مقدر لے کے آئیں گے تم نہیں کھلاتے ان کو انہیں بھی ہم کھلاتے تمہیں بھی ہم کھلاتے رسک کے مالک ہا میں تم نہیں ہوں ضروری تو نہیں ہے جس کا ایک بچہ ہے وہ سکون سے کھا رہا ہے اور جس کے دس بچے وہ پریشان ہیں ایسا تو نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے جس کا ایک بیٹا ہے بہت پریشان ہے جس کے دس بیٹے سب کھا رہے ہیں وہ اپنے مقدر لے کے آئیں گے پیدا ہو گئے تم ان کے باپ بن گئے اب ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر شروع ہو گئی انہیں قتل کرنے کا تمہیں پرمیشن نہیں اجازت نہیں بچہ پیدا ہو اس کا بہتری نام رکھو ہمارے ناموں کا بھی بڑا مسئلہ ہے بعض لوگوں کیاں دیکھا گیا قرآن سے نام رکھتے ہیں بھئی قرآن میں تو ابلیس اور قارون کا نام بھی آیا ہے ضروری توڑی ہے کہ قرآن میں جتنا نام آیا ہے جتنے الفاظ آیا ہے وہ نام رکھ دیے جائے ایک صاحب نے بتایا انہوں نے اپنی لڑکی کا نام بیٹی کا نام انہوں نے مہین رکھا میں نے پوچھا کہ بھئی یہ نام آپ نے رکھا تو کسی سے پوچھا نہیں کہا کہ میری بیوی نے قرآن میں آنکھ بن کر کے انگلی رکھی اور جس لفظ پر انگلی رکھی وہی نام رکھ دیا میں نے کہا مہین کے معنی ظلیل کرنے والا یہ نام رکھ دیا آپ ابنی بیٹی کا تو نام اچھا رکھیں آپ بہت سارے صحابہ کے نام اللہ کے رسول نے چینج کروائے اولاد کا نام اچھا اور صحیح نام رکھنا یہ حق ہے اولاد کا والدین کے اوپر یہ اقیقہ کی اگر طاقت ہے اقیقہ آپ کا نہیں طاقت کے باوجود آپ اقیقہ نہیں کرتے تو گنے گار ہوں گے اللہ کیا پکڑ ہوگی آپ کی اللہ کے رسول نے کہا بچہ گروی رہتا ہے اقیقہ کی وجہ سے اللہ تعالی کے ہاں اسی طریقے سے اولاد کی صحیح تربیت کرنا اولاد جیسے جیسے بڑی ہو رہی اسے اسلامی آداب بتانا حلال و حرام کا فرق بتانا سات سال کے بچے ہو جائیں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا حکم دو دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے مارو ہمارے ہم کوئی فرق نہیں پڑھتا ہمارے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کس مجھ سے نماز کا عادی بنائیں گے بچوں کو بچپن سے نماز کی محبت ڈالو اللہ کے رسول کی صیرت میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول عقیدے کی باتیں بتاتے ہیں حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے نوازیں ہیں پانچ سال کی عمر ہے ان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صدقہ کی کچھ خجوریں آئی ہوئی ہیں حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ صدقہ کی ایک خجور اٹھا کے اپنے موں میں ڈالنے لگتے ہیں پانچ سال کا بچہ ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کک کک بیٹا تھوک دے تھوک دے نکال دے اس کو کیا تجھے معلوم نہیں تو میرا نواسہ ہے آل محمد سے تیرا تعلق ہے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہم صدقہ نہیں کھاتے اللہ حضرت پانچ سال کے بچے کوئی اتنی ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صاحب کہتے تھے بیٹا مت کھاؤ نہیں اللہ کے رسول نے سبق دیا بچوں کو بچپن سے بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا چاند سورج ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں ابباجانتے تھے ان کے دس بھائی ان سے حسد کرتے ہیں کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیوں بھائیوں کو بتا دیں گے تو کیا کریں گے ہو سکتا ہے بھائی تیرے خلاب کوئی چال چلتے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں تیرے بھائی لوگ تیرے خلاب چال سکتے ہیں اب بیٹے کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہوا کیا میرے بھائی میرے دشمن ہیں میرے خلاب چال چلیں گے تو کہا کہ ان الشیطان لیل انسان عدو مبین شیطان انسان کا فلا ہوا دشمن ہے شیطان پھوٹ ڈلوا دیتا ہے تیرے بھائیوں کو تیرے خلاف بڑھکا دے گا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتا تو یہ سبق دیا نبیوں نے کہ بچوں کو دلائل بتاؤ بچوں کو بچپن سے دلائل بتاؤ جائز ناجائز کا فرق بتاؤ حلال حرام کا فرق بتاؤ ان کی صحیح تربیت کرو اور بچے جب جوان ہو جائیں بالگ ہو جائیں لڑکا ہے لڑکی ہے صحیح وقت پر شادی کر دو بڑے مسائل ہیں آج شادی نہ کرنے سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں سماج میں جو بے راہ روی ہے جو بے حیائی ہے جو بد کرداری ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن صحیح وقت پر شادی نہ کرنا ہے ہمارے بنارہ سے بہت دور نہیں ہے مہو نام کا ایک علاقہ ہے مہو میں ایک بڑی گندی رسم میں نے دیکھی لڑکی کا باپ جو ہے لڑکی کے گھر والے لڑکی کا رشتہ دیکھنے کہیں نہیں جائیں گے ان کیا معیوب مانا جاتا ہے لڑکی کا رشتہ لوگ دیکھنے آئیں لڑکی والے کہیں نہیں جائیں گے یہ ان کیاں رواج ہے نتیجہ یہ بہت ساری لڑکیاں بچیاں بیٹھی رہتی ہیں لڑکوں کی عمر بھی تیس تیس میں تیس میں تیس سال میں ان کا نیکہ ہو رہا ہے اولاد کے حقوق میں یہ حق تلفی اچھا پھر آپ کے مالی یہ پانچ بیٹے ہیں بھئی ظاہر ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں کوئی بیٹا آپ کا فرما بردار ہے کوئی نافرما نہیں ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی کم کام کرتا ہے لیکن آپ کے مال کے آپ کی وراثت کے حق دار سب برابر ہیں جو آپ کا مال ہے آپ کے انتقال کے بعد اس کی وراثت جب بٹے گی تو شریعت یہ نہیں دے گی کس نے زیادہ کمائیا کس نے کم کمائیا آپ کے مال کے وارث سب برابر ہوگی یہاں تک کہ باپ کے مرنے کے ایک دن پہلے جو لڑکا پیدا ہوا ہے بھئی اس نے تو ابھی کچھ نہیں کمائیا اس نے تو کچھ نہیں کمائیا کوئی کام نہیں کیا لیکن وراثت بٹے گی تو پانچوں بیٹوں میں برابر بٹے گی یہ شریعت کو اصول ہے قانون قائدہ ہے ہمارے یہاں اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے بڑی بیمانیاں ہوتی ہیں باپ اپنے کسی بیٹے کو باہر بھئی باپ کروڑ پتی ہے کوئی ایک بیٹا ہے کسی بات پہ باپ سے جھگڑا ہو گیا باپ نے گھر سے نکال دیا آگ کر دیا لدائے کر دیا جس کو کہتا ہے لدائے کر دیا لا دعویٰ کر دیا وہ بیٹا بیچارہ کرائے داری کر رہا ہے کیا ہے بھئی یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے اس کی اجازت نہیں ہے آپ اللہ کے رسول کے پاس ایک ایسا معاملہ آیا ایک صحابی آئے کہا ہے اللہ کے رسول میں اپنے ایک بیٹے کو اپنی ایک جائدات کا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں ایک باق دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہا ہے تمہارے اور بھی بچے ہیں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اور بھی بچے ہیں آپ نے کہا سب کو دیا کہا سب کو نہیں دیا نبی نے فرمایا لا اشہدو عالی جور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دوں گا یہ جو تم معاملہ لے کے آئے ہو مجھے میری گواہی مانگ رہے ہو میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دوں گا ایک حدیث میں الفاظ ہے اتقو اللہ بین اولادکم اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو تو اولاد کے بھی حقوق ہے میرے بھائی جس طریقے سے والدین کی حقوق اولاد کے اوپر ہیں اولاد کے حقوق بھی والدین کے اوپر ہیں تیسرا جو بہت بڑا حق ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہے یہ جو نکاح کا جو بندن ہے نا بڑا پاکیزہ بندن ہے بھائی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے نکاح کے ذریعے حلال ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں تھا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا جائز نہیں تھا سر سے پیر تک ایک دوسرے کے لیے جائز اور حلال ہو گئے وہ ہمارے پڑوں سے ملکی ایک لڑکی کا ایک انٹرویو آج کل آیا بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے امریکہ کی ایک میکزین کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہ مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مرد اور عورت کو جو ہے آپس میں تعلق کرنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی پارٹنرشپ تو ایسے بھی چل سکتی ہے نکاح کی ضرورت ہے نکاح کے بغیر جو تعلق ہوگا قرآن نے کہا وہ خبیص لوگ ہیں وہ گندے لوگ ہیں الخبیصون للخبیصات خبیص لوگ خبیص عورتوں کے لیے ہیں اسلام نے نکاح کے ساتھ جو مرد اور عورت جڑے اسے پاک کہا ہے اور جو نکاح کے بغیر تعلق رکھے اسے ناپاک کہا ہے نکاح کے ذریعے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہماری جنسی خواہش پوری ہوتی ہے نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کو اپنی نشانی قرار دیا ہے سور روم کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو بھئی سکون بیوی سے حاصل ہوگا گرل فرنڈ سے سکون حاصل نہیں ہوتا ہے یہ جو خفیہ آشنائیاں ہوتی ہیں یہ جو ناجائز رشتے ہوتے ہیں اس کے اندر شہوت پوری ہوتی ہے سکون نہیں ہوتا سکون مرد کو بیوی سے ملے گا اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالی نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی تو بیوی کے کیا حقوق ہیں ہم لوگ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہمیں یہ پتا ہے مرد قوام ہے مرد عورت کے اوپر حاکم ہے یہ والی حدیث ہم کو بہت اچھے سے یاد ہے عورت پسلی سے پیدا کی گئی بھائی کبھی یہ حدیث بھی اپنی عورتوں کو جا کے سنا دو کہ مرد کے اوپر کیا حقوق ہیں بیوی کے اللہ نے قرآن میں کہا دوسرے پارے میں جس طریقے سے عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے سوال کیا مَا حَقُّ زَوْجَتِ اَحَدِنَا عَلَيْي ہے اللہ کے رسول بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے آج کوئی محلوی صاحب سے یہ پوچھنے نہیں آتا سب لوگ یہ پوچھنے آتا ہے میری بیوی میری یہ بات نہیں مانتی میری بیوی میرے ساتھ احسا کرتی بھائی یہ حدیث یہ سوال بھی کبھی علماء سے پوچھو نا بیوی کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر صحابی پوچھنے اللہ کے رسول سے مَا حَقُّ زَوْجَتِ اَحَدِنَا عَلَيْي اے اللہ کے رسول بیوی کا کیا حق ہے ہمارے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا ان تُتعِمَحَا اِزَا تَعِمْتَ جس لیویل کا خود کھانا کھاتے ہو اسی لیویل کا بیوی کو پہناؤ کھلاو وَعِزَقْتَسَيْتَ وَعَنْتَقْسُوهَا عِزَقْتَسَيْتَ اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اے اسی حساب سے بیوی کو پہناؤ وَلَا تَذْرِبِلْ وَجْحَ جتنا بھی غصہ آجائے بیوی کے چیرے پر ہاتھ مت اٹھاؤو وَلَا تُقَبْ بِغَالِی کو لوجمت کرو وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَیْتَ اور میاں بیوی میں اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے تو بیوی کے یہ حقوق ہیں شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے اوپر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کونسی ہے آپ نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے شوہر کو خوش کرنا یہ بیوی کی زندگی کا مقصد بن جائے جائز طریقے سے شوہر کی ہر خوشی کو پوری کرے یہ بیوی کی زندگی کا مقصد بن جائے وَتُوْتِوْهُ عِذَا عَمَرَ شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مانے وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِحَ وَمَالِهِ بِمَا يَقْرَا اور شوہر کے مال کو بے دردی سے خرچ نہ کرے شوہر کما رہا ہے نا محنت کر رہا ہے نا اس کے مال کو بے دردی سے خرچ نہ کرے اپنی آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اسی طریقے سے میرے بھائیو وقت بہت کم بچائے حقوق لے بعد میں رشتہ داروں کا بڑا حق ہے ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہمارا جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے بھئی کوئی ہمارا چاچا ہے کوئی ہمارا دادا ہے کوئی ہمارا بھتیجہ ہے کوئی بھانجا ہے کوئی ماما ہے کوئی نانا ہے یہ رشتہ اللہ نے بنائے اور یہ رشتے ان کو نبھانا ان کا حق ادا کرنا بڑا ضروری ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی بات کی قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ نے کہا اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے کہاں پیسہ خرچ کریں آپ جواب دے دیجئے ماں باپ پہ خرچ کرو رشتہ داروں پر خرچ کرو رشتہ داروں پر پہلے خرچ کرو اس لئے زکاة اور صدقہ کے بھی اولین مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں اگر ہمارے رشتہ داروں نے کوئی زکاة کا حق دار ہے صدقہ کا حق دار ہے پہلے اس کو دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کو دینے سے ڈبل سواب ملے گا رشتہ داری کا سواب بھی ملے گا اور زکاة اور صدقہ کا سواب پہلے گی اس کے اپوزٹ میں رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا چھوڑی چھوڑی باتوں پہ آج ہم لوگ زندگی بھر کے لیے باتچیت بن کر دیتے تعلق توڑ لیتے دعا سلام بن کر دیتے اتنی نفرت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے جنازے میں شامل بڑا گناہ ہے میرے بھائی بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے کہا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اسی طریقے سے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں پڑوسی مسلمان ہے غیر مسلم ہے ہمارے مسلک کا ہے ہمارے مسلک کا نہیں ہے جو بھی ہے اگر ہمارا پڑوسی ہے اس کے حقوق ہے ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق مجھے بتائے مجھے ڈر ہوا کہ ہی پڑوسی کو ورازت میں حق دار نہ بنا دے اتنا حق ہے پڑوسی کا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس سے سیف نہ ہو جس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے اس سے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو قرآن کریم نے تو یہاں تک پڑوسی کا حق بتایا کہ آپ سفر میں ہیں آپ کے سفر میں آپ کے بغل میں آپ کے بازوں میں جو آدمی سفر کر رہا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے اس کو بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے پہلو کا جو ساتھی ہے جو سفر کا ساتھی ہے جو دور کا پڑوسی ہے وہ یہ آپ کا ایک گھر رسول پورا میں ایک گھر دلہی پور میں ہے دلہی پور کا پڑوسی بھی آپ کا پڑوسی تو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں اور ایک آخری بات بیان کر کے بعد ختم کریں گے ازان ہونے والی ہے حقوق میں عام مسلمانوں کے بھی کچھ حقوق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں نمبر ایک کہ جب آپ کی ملاقات ہو اپنے مسلمان بھائی سے تو سلام کریں مسلمان بھائی آپ کا دعوت دے دعوت قبول کرو مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے صحیح مشورہ دو رائے مانگے صحیح رائے دو غلط بات مت بتاؤ غلط رائے مت دو رشتے ناتے کے معاملے میں کسی بھی چیز کے معاملے میں لوگ رائے مانگے صحیح رائے دو مسلمان بیمار ہو جائے اس کی آیادت کرو وَإِذَا عَتِسَ فَشَمِّتُو آپ کے مسلمان بھائی کو چھیک آئے اس نے الحمدللہ کا جواب میں آپ یرحموک اللہ کہیں وَإِذَا مَا تَفَتَّبِهُ اور مسلمان کا انتقال ہو اس کے جنازے میں شرکت ہو عام مسلمانوں کے یہ حقوق ہیں رشتے دار کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی بھی مسلمان کا انتقال ہے جنازے میں شامل ہوئی ہے بیمارے آیادت کیجئے ملے تو سلام کیجئے یہ عام مسلمانوں کے حقوق ہیں اور ایک بہت بڑا عام مسلمانوں کا حق یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون من صلیم المسلمون من لسان ہی وَيَدِهِ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کڑا پھیک رہے ہیں آپ پڑوسی کے گھر کے سامنے آپ نے پھیک دیئے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں بائیک آپ کی ہے آپ نے اپنے گھر کے بجائے کسی کے دروازے پہلا کے کھڑی کر دیا تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پھنچا جو چیز اپنے لئے ہم پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ کام کرے دوسروں کے لئے وہ کام مت کرو کوئی سیدھا ہے کوئی شریف ہے اس کی شرافت کا ناجائت فائدہ مت اٹھاؤ تو میرے بھائیو یہ حقوق اللہ بات کے تعلق سے چند بنیادی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات دونوں کو عدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں سے جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت اتا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو وآیخور دعوانا الحمدللہ رب العالمین